اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چندھے مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پرائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے پرائیم نیوز میں آج بات کرتے ہیں کہ موڈی جی جو آج کل بھوکھلائے ہوئے ہیں تل میں لائے ہوئے ہیں اور بلکل یوں سمجھی کہ وہ بھول گئے ہیں کہ میں ملک کا وزیر آزم ہوں اور جو کرسی میرے ہاتھ میں ہیں جس پر میں بیٹھا ہوں اس پر ملک کی عزت سمحانی میرے اپنی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن نریندر موڈی سب بھول گئے ہیں بلکل جیسے بھگوہ آتنک کی آتنک مچاتے ہیں اسی طریقے سے موڈی جی اپنے بیانوں کے آتنک سے ملک میں نفرتی پھیلانے کا کام کر رہے ہیں لیکن اس میں ہوا کیا کہ موڈی کی گھٹیا زبان کی وجہ سے ملک کی بھی بدنامی ہو رہی ہے پوری دنیا میں اس لئے چلیے آئیے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ آٹھ پرائن ڈیوز میں ہم بات کرے گے کہ موڈی جی کی تقریروں کی ان کے گھٹیا بھاشنوں کی جانچ انکوائری شروع ہو گئی ہے کیوں ہو گئی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کو کانگریس اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں نے شکایتیں کی ہے اور اب الیکشن کمیشن تو حالانکہ بچارہ الیکشن کمیشن نے اتنا دودھ نہیں پیا ہے کہ موڈی جی کے خلاف وہ کاروائی کرے مگر کیا کرے اب جب پورا ملک تھوک رہا ہے تو تھوڑا سا تو قدم اٹھانا ضروری ہے تو الیکشن کمیشن نے بتایا جا رہا ہے کہ قدم اٹھایا ہے کہ موڈی جی کی تقریریں ان کے بھاشن جتنے بھی گٹر لیول کے بھاشن ہیں وہ ہم سب چیک کریں گے ایسا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ موڈی جی ایک دم پاگلوں کی طرح بات کر رہے ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں پاگلوں کی طرح کیونکہ اس کرسی پر بیٹھ کر ایسی بات کرنا پاگلوں سے بھی گھٹی آرکت ہے کیونکہ وزیر آزم سب کا ہوتا ہے اور ان کا خود کا نعرہ تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس ان کا خود کا نعرہ تھا لیکن دو ہزار دو کا جو ان کا گندہ ذہن ہے وہ گندگی ابھی بھی ذہن میں مسلمانوں کے خلاف باقی ہے وہ سارا کچھرا جو اندر بھرا ہوا ہے وہ اب لوگ سبا کے الیکشن میں بوخلاہٹ میں نظر آنے لگا ہے اور باہر نکلنے لگا ہے اس لئے اب موڈی جی وزیر آزم کے پت پر بیٹھتے ہوئے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بھی بلکل گھٹیا اور گھٹر لیول کی زبان استعمال کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بات کر رہے ہیں جہاں مسلمانوں کو انہوں نے زیادہ بچوں بچہ پیدا کرنے کا الزام لگا ہے تو لوگوں نے کوئی آئینہ دکھا دیا کہ بھئی آہ آپ کے ماتا پیتا آپ ساتھ بھائی بہن ہو جی ہاں تو پھر زیادہ بچے تو آپ کے ماتا پیتا نے بھی پیدا کیے اب آپ زیادہ بچہ پیدا کرنے والوں کو گھس پیٹیے کہہ رہے ہیں اور زیادہ بچہ پیدا کرنے کا الزام مسلمانوں پر لگا رہے ہیں تو کانگریس کے ایک نیتہ نے کھل کر کہہ دیا کہ بھئی آہ آپ کے ماتا پیتا نے بھی ساتھ ساتھ پیدا کرے تو کیا وہ بھی مسلمان ہیں یا وہ بھی گھس پیٹی ہے تو خیر موڈی جی ایسی حرکت کر دیتے ہیں جس کے بعد میں ان کو خود کو ظلیل ہونا پڑتا ہے لیکن ظلط رسوائی اور گالیاں ان کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے اور ان کو شاید کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ یہ بھی ہندوستان میں ریکارڈ بنا ہے کہ آج تک کسی وزیر اعظم کو اتنی گالیاں نہیں دی گئی جی تو اب نرین موڈی نے مسلمانوں کو بھی گالیاں دی مسلمانوں کے خلاف بکواس کی اور ایسی کانگریس پر الزام لگایا جی کہ بھائی و بہنوں کانگریس کی نظر آپ کے جائدہ آپ کے زمین اور سونے پر ہے اور وہ سب مسلمانوں کو بات دیں گی ابھی اتنا اوریجنل جھوٹ گولا اتنا اوریجنل کہ سارے جھوٹوں کا ریکارڈ موڈی جی نے توڑ دیا جی بھائی و بہنوں اور میری بہنوں تمہارا منگل سوتر وہ بھی جرا جائے گا تو اب منگل سوتر پر بھی موڈی جی کا زبردست ٹرول کیا جا رہا ہے پریہنکہ گاندی نے پی اے موڈی کو جوابی حملہ دیتے ہوئے کہ کانگریس منگل سوتر کیا چھلیں گی موڈی جی موڈی جی میری ماں کا منگل سوتر اس ملک پر قربان ہوا ہے پریہنکہ گاندی نے کہا کہ میری ماں کا منگل سوتر اس ملک پر قربان ہوا ہے اور سچ ہے حق ہے ایسے ہی موڈی جی کانگریس سونا چھنیں گی ارے میری دادی اندرہ گاندی نے اپنا سونا ملک کو دیا ہے یعنی بہت زبردست انداز بھی ٹرول کیا جا رہا ہے موڈی جی بلکہ اب تو سوشل میڈیا پر یہ بھی پوسٹ چل رہا ہے کہ اندرہ گاندی کی جو بیوی ہے جی کو چھوڑ کر وہ چلے گئے ہیں تو ان کی بیوی بھی ان سے کہہ رہی بھائیہ میرے منگل سوتر کا کیا یعنی تم اپنی بیوی کے منگل سوتر کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں خود کی بیوی کے منگل سوتر کو تہس نہس کر کے آپ اس کو بیچاری کو لاچار اور مجبور بنا کر گھر میں آپ چھوڑ کر نکل گئے ہیں جی ہاں اور آپ ماتا بہنوں کے منگل سوتر کے بچانے کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریز منگل سوتر بھی چھن لے گی ارے آپ نے اپنی خود کی بیوی کے منگل سوتر کو چھن لیا اس کی حفاظت نہیں کیا تو بہت عجیب عجیب انداز میں لوگ پھر مودی جی کا مذہب اڑا رہے ہیں ادھو تھاکرے نے بھی منگل سوتروں کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا کہ مودی جی آپ کو کب سے منگل سوتر کی اہمیت کا احساس ہونے لگا ہے آپ کو منگل سوتر چھوڑ کر گئے ہیں اور جس کے گلے میں آپ نے منگل سوتر ڈالا اس کو اکیلے چھوڑ کر آپ چلے گئے ہیں آپ نے اس ایک منگل سوتر کا خود کے گھر کے منگل سوتروں کا خیال نہیں رکھا اور منگل سوتر کی اہمیت اب آپ کو سمجھنے آ رہی ہے تو ادھو جی تھاکرے پریانکا گاندی اور سوشل میڈیا پر موڈی جی کا کافی مزاق اڑایا جا رہا ہے موڈی جی ایسی نوٹنگ جی کرتے ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو گالیاں بھی ملتی ہے اور ان کا مزاق بھی بنایا جاتا ہے آج تک کہ ملک جتنا زلیل اور رسوہ ہوا ہے اور اس ملک کے وزیر آزم پد کی گریمہ کو جتنا زلیل کیا ہے وہ اس شخص نے کیا اس سے پہلے کوئی ایسا وزیر آزم نہیں آیا تھا کہ جس نے اتنی گھٹیا اور گٹر لیول کی زبان استعمال کی ہو اور جس کو اتنی گالیاں پڑی ہو خیر ابھی موڈی جی کے بھاشنوں کا کی انکوائری شروع ہے دعا کرو کہ الیکشن کمیشن انصاف کے ساتھ کام کرے اور موڈی جی کے بھاشنوں پر اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے موڈی جی کے بھاشنوں کو روک دینا چاہیے اور ان پر بین لگا دینا چاہیے ورنہ یہ شخص جو ہے پورے ملک میں نفرتوں کا زہر گھول دے گا اور ایک خاص سماج مسلمانوں کے خلاف یہ شخص ایسا ماہول بنائے گا کہ پھر نیچے جو زہریل ساپ ہیں اور ان کے جو پالتو پلے ہیں ان پلوں کو چھوٹ مل جائے گی اور بھگوہ آتنگوادیوں کو اور چھوٹ مل جائے گی اور پھر وہ داڑی ٹوپی دیکھ کر مسلمانوں کے ساتھ اور زیادہ مابلنچنگ کرے گے اور مسلمانوں کو نشانہ بنائیں گے اور اس کا ذمہ دار صرف اور صرف یہ شخص ہے جس کا نام نریدر موڈی ہے جو کھل کر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلہ رہا ہے آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویس سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹی دوارہ حکیمیہ کو ہاں سے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حقمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ ہربل سپر لے کر آیا سمرارڈ گولڈ کٹ جو کی مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے جوش اور خوش میں اضافہ ہوتا ہے نسو کی کمدوری دور ہوتی ہے اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش اور وی دیش میں کہیں بھی تو ہمارے دیو اس کی نمبر پر کانٹیکٹ کریں